آئی ہوں حاضری کو عشقوں کے بار لے کر نظرانہ جانو دل کا تیرے دیار لے کر اے جان سار حیدر میرا سلام لے لو اے وارس پیمبر میرا سلام لے لو آپ حضرت سید حاجی وارس علی شاہ رحمت اللہ علیہ لقب آلم پناہ آپ کی ولادت ٹویل تھٹی فور حضری میں دیوہ شریف یوپی میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت سید قربان علی بن سید سلامت علی اور والدہ کا نام بی بی سکینہ عرف چندن بی بی بنتے سید شیر علی ہے آپ حسینی سادات ہیں آپ کے پردادہ سید ابی طالب اشرق ابن سید محروب نشاپور ایران سے ہندوستان کے کندور بارہ بنگ کی آئے تھے دو سال کے عمر میں آپ کے والد کا اور پھر تین سال کے عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی دادی حیات النشا نے آپ کی پرورش کی آپ کو جب دودھ پلایا جاتا تو آپ آہستہ آہستہ پیتے اور تھوڑا پینے کے بعد آپ کو سکون مل جاتا آپ کبھی روتے نہیں بلکہ خاموش رہتے تھے بچپن میں بھی آپ سونے کی جگہ کو نجس نہیں کرتے تھے رات میں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے بہت کم سوتے اور جب جاکتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہت ہوتی بچپن میں آپ کھیلنے کے بجائے لکائی حلوائی کی دکان پر سے مٹھائی خرید کر بچوں کو خلاتے اور غریبوں کو خیرات کرتے رہتے پات سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا حضرت امیر علی سے قرآن مزید کی تعلیم شروع کی اور سات سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے اس کے بعد حضرت سید خادم علی شاہ نے لخنو میں آپ کو مزید تعلیم عطا فرمائی آپ یہ گیارہ سال کی عمر میں حضرت سید خادم علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے تین سال بعد حضرت سید خادم علی شاہ کا وصال ہوا ٹویل فپٹی تری حصری میں پہلی مرتبہ حص کے لیے تشریف لے جانے سے قبل آپ نے اپنی تمام ملکت راہ خدا میں وقت کر دی اور اپنی تمام کتابیں خاندان کے اہل علم کو تقسیم کر دی حص کے بعد آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہننا بند کر دیئے اور ہمیشہ احرام کی طرح صرف دو کپڑے بدن پر ڈالتے اور آپ ہمیشہ ننگے پاؤ اور پیدل سفر کرتے اور کسی سواری کا استعمال نہیں کرتے آپ پارہ سال تک عربیہ شام فلسطین عراق ایران ٹرکی رشیہ اور جرمنی کا سفر کرتے رہیں اس دوران آپ استانبول میں سلطان عبد المزید سے اور برلن میں پرس بیس مارک سے ملیں اس سفر کے دوران آپ نے دس مرتبہ حضر بیت اللہ ادا کیے ہزاروں لوگوں نے آپ کی تعلیم سے ہدایت پائی اور نیک رہ اپنائی اور ہزاروں نے اسلام اپنایا آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ السرکار ارشاد فرماتے ہیں محبت ہے تو ہزار اس پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں عاشق کا گوست درندوں پر حرام ہے اس پر نہ ساپ کا زہر اثر کرتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کے طریقوں میں سب سے آلہ ترین طریقہ حالت احرام ہیں اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو اور ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو خدا کی محبت میں مٹ جائے اپنی ہستی کو مٹانا این فقیری ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی انداز کو اپنایا اور سلسلہ وارثیہ کے فقراء ہمہ وقت دو چادریں یعنی حالت احرام میں رہ کر ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں اور احرام شریف کا رنگ پیلا دے کر جو کہ آشکوں کا رنگ ہے جو کہ مٹی کا اصل رنگ ہے جو کہ خاک ساری کی دلیل ہے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم زمانے سے کٹ کر فقط ایک کے ہو گئے ہیں کیونکہ حالت احرام میں ہی ایسا طریقہ ہے جس میں زمانے سے کوئی سروکار نہیں آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو مرید پیر کو اپنے سے دور سمجھے وہ مرید ناکس ہے اور جو پیر اپنے مرید کو اپنے سے دور رکھے وہ پیر ناکس ہے تو پتہ چلا مرید کیا پیر بھی ناکس ہو سکتا ہے بس کچھ نصیب وہیں ہے جس کو صحیح مجزل یعنی پیر کامل مل جاتا ہے جس کو ازل سے اس کے پیر نے اسے اپنا لیا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی انہی پیر کامل کے ہاتھوں مرید ہو جاتا ہے ایک بار کا واقعہ ہے ایک عورت آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار کی مرید ہوئی اور جیسا کہ بیعت کا قائدہ ہے دوران بیعت یہ بھی کہلوایا کہ دامن پکڑتی ہوں حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا بیعت ہونے کے بعد اس عورت نے کہا کہ آپ نے تو حضرت خاتون جنت بی بی پاک صاحبہ سلام اللہ علیہ کا نام کرایا وہ کہاں تھی مطلب وہ تو ظاہر میں موجود نہ رہی اس پر آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار کچھ لمحات سکوت فرمائے اور پھر اس کو اپنا احرام مبارک پکڑا کر دوبارہ وہی الفاظ کہلوائے کہ دامن پکڑتی ہوں حضرت خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا جب حضرت بی بی پاک صاحبہ سلام اللہ علیہ کا نام نامی مبارک آیا تو اس عورت نے حضرت بی بی پاک خاتون جنت صاحبہ سلام اللہ علیہ کے برزخ یعنی ان کے پاک جلو کی شان سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ میں دیکھی اور تڑپ کر بے ہوش ہو گئی اور تین دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا اس لئے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک نے فرمایا کہ سنا سنا یہ فقیری ہم کو ہماری دادی جان سے ملی ہے اور میں وارث علی ہوں میرا وارث علی ہے اور سرکار عالم پناہ نے دوسرے مقامات میں فرمایا کہ تم کہو تمہیں مولا بن کے دکھاؤ تم کہو تمہیں سیدہ بن کے دکھاؤ یہ شرف کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا سوائے وارث علی کے اس لئے تو حضرت مولانا عبد الرحمان شہ ولی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب سرکار وارث پاک جیسا کامل اور فقیر ہزار برس تک نہیں ہونے والا آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار رشاد فرماتے ہیں عشق خدا کی دین ہے جو کوشش اور محنت سے نہیں ملتی عشق میں انتظام نہیں عشق کا مرید بے ایمان نہیں مرتا عشق وہ ہے جس کی ایک ساس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ جائے یعنی ہر ساس میں خدا کو یاد کرے محبت میں عدب پیعتبی کا فرق نہیں عشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا محبت ہے تو ہم ہزار اوز پر تمہارے ساتھ ہیں فقیر کم مشائق زیادہ ہوتے ہیں چونکہ عشق کے منزل سخت دوسوار گزر ہے اس لئے چاہنے والے اس راستے کو کم پسند کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی جس کو سب سیطان کہتے ہیں اس راہ میں دوست بن جاتا ہے دشمنی نہیں کر سکتا آپ والی سپاک رحمت اللہ علیہ السرکار ارشاد فرماتے ہیں بخصو اداوت سے پرہش کرو اور سب سے محبت کرو دشمن کے ساتھ نیک سلوک کرو کہ یہ مولا علی شیر خدا کی سنت ہے کہ قاتل کو پہلے شربت پلایا دشمن سے بخص رکھنے میں اپنا ہی نقصان ہے بخص کی قصافت قلب کی لطافت کو خراب کرتی ہے بخص نفاق کی جڑھ ہے اور نفاق سے ایمان خراب ہوتا ہے دو بھائیوں میں اداوت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے باپ سے محبت نہیں جاؤ اداوت سے ہمیشہ پرہش کرو آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے یعنی سب کچھ وہی کرتا ہے بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے خدا ایسا قادر ہے کہ تمام عالم اس کے قبضے میں ہے جب خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو اگر معاشرے میں یا کسی کے ساتھ اچھا ہو تو اس کا شکر کرے اور اگر غلط ہو تو سبر کرے ایک پر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بہرائش کی طرف جا رہے تھے راستے میں آپ نے خاغرہ ندی کو تیر کر پار کرنا چاہا خاغرہ ندی میں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ پانی تھا اس لئے مرید خبرائے مگر جب وہ آپ کے ساتھ ندی میں اترے تو لگا کی جیسے گھٹنوں تک ہی پانی ہے جب باہر آئے تو سب نے دیکھا کہ حضرت کے پاؤں پر مٹی کا کوئی نشان بھی نہیں اور جب مقام پر پہنچنے کے بعد چٹائی پر پیر رکھا تو پانی کا بھی کوئی نشان نہیں پڑا آپ حضرت سیر خادی ملی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں آپ کے مریدوں میں حضرت حاضر عبدالحسن شاہ وارشی اٹاوہ حضرت کریم شاہ بابا حضرت حافظ احمد شاہ آگرہ فضیحت شاہ عبدالعج شاہ مولانا محمد شفی شاہ نامدار شاہ اور غلام وارش مشہور ہیں آپ کا وصال ایک سفر 1323 ہزری کو ہوا آپ کا مزار دیوہ شریف یوپی میں ہے اللہ تعالیٰ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید حاضر وارش علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے امان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک زائد مرادوں کو پوری فرمائے آمین